نمسکار خبر اتراخنڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آری شہزر آپ کے ساتھ رکھ کریں گے اس وقت کی ایڈ لائنز پر آری شاوت نے فیضو پر کیا ایسا پوش سیاسی گلیاروں میں ہو رہی چرچہ کا اتراخنڈ راجیتی کا سرطہ کی اور بڑھ رہا ہے ہر دوار میں ماکم کاریوں کننیکشنل کرنے پہنچے سی ایم کا تیزی کے ساتھ گلومتہ پر بل دیا جائے قیدارنات بردین رات مندر سمتی کا شروع ہوا ویب پورٹل مکہ منطری تریون سنگھ راوت نے کیا شبارم ڈائری ام کلینڈر کا بھی ایموچن کیا پرموشن پر روک کے خلاف کرمچاریوں نے کیا ساموئی کار بائشکار کرمچاریوں نے دھرنا کر جتایا بیروت کاربیٹ بھرنڈ پر پی ایم کو آئی ہوئے ایک سال پورا پارک کے اندر چلائی گئی پی ایم کی صفائی موہیم رام گنگا ندی سے پارک میں پہنچنے والے کولے پر رہا فوکس ستار گنج میں مٹی خرن مافیا ہوئے بے لگام اوید روپ سے مٹی اٹھا کر بھومی کو بنا رہے تھے بنجر پولیس نے کی کاروائی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی رکھ کریں گے خبروں کی طرح مکہ منتری پور مکہ منتری حریش راوت پہنچے گنہ کسانوں کے بیچ لکسر پہنچ کر گنہ کسانوں سے بات چیت کی ہے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں حریش راوت نے راج سرکار پر نشانہ بھی سادہ ہے گنہ کسانوں کا بقایہ بھکتا نہیں ہو رہا یہ بات پول سیم نے کہی ہے موش کے لیے کسانوں کے سامنے گمبیر تھا گمبیر یہ خطرہ ہے کینر اور راج سرکار کسانوں کوئی طرف خیان دے سوشل میڈیا پر یہ پوست بھی وائرل ہو رہا ہے لکسر پہنچ کر گنہ کسانوں سے بات چیت کی ہے فور وسیم حریش راوت نے راج سرکار پر نشانہ اس دوران سادہ ہے گنہ کسانوں کا بقایہ بھکتا نہیں ہو رہا سرکار کو جم کر نشانے پہ لیا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو اتھرہ کھنڈ سے بتا رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پور وسیم حریش شاوت گنہ کسانوں سے ملاقات کرنے پہنچے ہوئے ہیں ڈیوالا پہنچے کے دری منتری رویش مکریہ لشنگ نشانگ اچانک پہنچے جولی گرانٹ ائرپورٹ بینہ لب لشکر کے ہی دیرہ دون سے روانہ ہوئے میڈیا سے اپنی تمام باتیں ساجہ کرنے والے نشانگ اس دوران چپ رہے کچھ نہیں بولے شانت رہے ڈیوالا پہنچے کے دری منتری رویش مکریہ لشنگ اچانک جولی گرانٹ ائرپورٹ پر پہنچے میڈیا سے مخاتب بھی نہیں ہوئے سیم تریوند سنگھ راوت کے چاپر کی ہوئی امرجنسی لینڈنگ اس وقت کی بڑی خبر نینی تال سے آپ کو بتا رہے ہیں تریوند سنگھ راوت نے روتپور کارکرم میں کرنی تھی انہیں شرکت نینی تال میں امرجنسی لینڈنگ ان کے چاپر کو کرنی پڑی نینی تال کیلا خان ہیلی پیٹ سے ادھم سنگنگر کے ہوئے روانہ امرجنسی لینڈنگ سیم تریوند سنگھ راوت کے چاپر کو کرنی پڑی اور اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں مکہ منتر تیوند سنگھ راوت نے شکروار کو اردوار پہنچے شہری وکاس منتری بدن کوشک کا کھاڑے کے سنتوں اور کاریوں کے ساتھ سموچے میلہ شیط کا نرکشنل کیا انہوں نے میلے کے ویسارت شیطر کا بھی نرکشنل کیا مکہ منتری تریون سنگھ راوت نے کہا کہ میلے کی تیاریاں نیوجد طریقے سے چل رہی ہیں نومبر تک سبھی کارے پورے کر لیے جائیں گے اور بھو اور دیوکم سمپن ہوگا مکہ منتری تریون سنگھ راوت شکروار دوپیر ڈیڑھ بجے ہر دوار پہنچے شہری وکاس منتری مدن کوشک بھی ان کے ساتھ موجود تھے بھلا کالچ کھیل اسٹیڈیم میں ہلیکاپٹر سے اترنے کے بعد اکھیل بھارتی اکھاڑا پرشت کے مہامنطری شریف مہانت حریگری مہاراج کے نترت میں سنتوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی بھارت ادن بندرد گوویند بللپنٹ سمتی کے پردیش سنیوجک اور پورو درجہ راجی منتری گوپال راوت نے راج سرکار ایوم زلا پرشاسن سے کارڈ گودام میں گوویند بللپنٹ کے نام سے ایک پرسید پریویش دوار بنانے کی مانگ کی ہے پردیش سنیوجک گوپال راوت نے کہا کہ پور مکہ منتری ارشاوت دوارہ بھارت رت نے پندرد گوویند بللپنٹ کے نام ایک پرسید پریویش دوار بنانے کا پرستاؤ بنایا گیا تھا جس کے بنانے کی تیاری چل رہی تھی لیکن سرکار بدلنے کے بعد یہاں کام ادھر میں لٹک گیا انہوں نے راج سرکار سے نینیتال راجمار پر کارڈ گودام میں گوویند بللپنٹ کے نام سے پریویش دوار بنانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہن سرکار کو گھرتے وکا کہ آج سرکار نے رسوئی گیس کی قیمتوں میں بڑا اتری کر کے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے مجھے میں بڑے سی لوگ جانگے ہیں نا کنگری تیاری سرکار میں ہری شراغل جی جب بکپنٹری تھے تو ایک بڑا بھم بی شنبیلن دیرہ دن گیدان سرکار میں کرایا گیا تھا اور جنوں کے دارہ گھوشنا کی گئی تھی کہ دہرہ دن میں بیدان سبا کا مکھ گیٹ بھارارت پردیت گوبیس بل لپن اور سچوالے کا گیٹ بھارارت پردیت گوبیس بل لپن دین دیہا لبادیا کے نام سے اور کارگو دام میں ایک بھبتے گیٹ بھارارت پردیت گوبیس بل لپن کے نام سے بنا لے کا پرستہ پارت کیا تھا اور کارگو ٹائگر ریزر میں 22 سے 24 فرمی تک جلی جیو کی گھڑنا کی جائے گی یہ گھڑنا مگر مکھ گھڑیال اور ادبلاو کی ہوگی اس سے پہلے کارگوٹ کی یہ گھڑنا دوہزار آٹ میں کی گئی تھی گھڑنا میں ڈرون کا استعمال نہیں کیا جائے گا یہ گھڑنا سیدھے آگ سے دیکھ کر ہی کی جائے گی دوہزار آٹ کی گھڑنا میں یہاں 133 مگر مچ 128 گھڑیال 158 ادبلاو ملے تھے جو کارگو ٹائگر ریزر میں جلی جی پائے جاتے ہیں خاص کر کے مگر مچ گھڑیال اور ادبلاو ان کی گھڑنا کا کار جو ہے پرارم کر دیا گیا ہے ورطمان میں جو بھی سمبندش شیطر ہیں ان کے بنادکاریوں کی پرسیکشن کا کارکرم چل رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو الگ الگ شیطر ہیں وہاں پر نیتھاریت کرنا کی کہاں کہاں پر مگر مچھو دولہ گھڑیال پائے جا رہے ہیں ان شیطروں کا چننی کرن کرنا اس کی کاروائی کی جا رہی ہے اور سیمان شیطر نانک پتا میں عوید روپ سے بن رہی کچھی شراب کے خلاف پولیس نے ابھیان چلایا پولیس نے دو الگ الگ معاملوں میں اور تالیس لیٹر کچھی شراب برامت کی وہ شراب کی بھٹی توڑ کر دو سو لیٹر لہن کی نشٹ کیا گیا پولیس نے دو آپ کاری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر پکڑے گئے ایک آروپی کو جیل بھیج دیا ہے وہی نانک پتا پولیس نے دونوں معاملوں میں آپ کاری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے ڈیڑھ سو لیٹر شراب برامت کیے اور ایک عویبتو گرفتار کیا ہے ڈیڑھ سو لیٹر شراب برامت کیا ہے اور شکشہ کی نگری رڑکی مارا جکتہ کا محل پیدا کرتی ہے کہ ایسی ریلی جس میں نیم قانون تاک پرک دیئے گئے اور اپنا اقبال بلند کیا گیا جیہاں دراصل ہندو سنگٹھنوں کے کارکرتاؤں نے ویلنٹائن ڈے کے ویروت میں ایک ریلی نکالی جس میں ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ ساتھ ننگی تلوارے بھی لہرائی گئے شہر کے بیس سے بائیکوں پر سوار کارکرتاؤں نے زوردار نارو کے ساتھ اپنا اپنا اقبال بلند کرنے کا پیاس کیا اسرائیلی کو دیکھنے والے لوگ ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ قانون کی اصل پریبھاشہ آخر کیا ہے جب بیس سڑک پر سڑے راہ تلوارے لہرائی جا رہی ہیں سہید دیوش کے روپ میں منایا ہے آج ہی کے دن پلواما میں بھارت ماتا کے 44 جوان بیس کے سپورت 44 جوان شہید ہوئے تھے تو اس لیے ہم سب لوگوں نے ایک شہیدوں کے یاد میں ایک ریلی نکال دی ہے اور سہید اس مارک وٹ ورکھ کے پاس جا کر شہیدوں کے لیے دیدان کا تارکرم کیا رکتیں بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ہم ست کا فیورٹ راجشری پانمسالہ کریں اپنے جیون کو کرتارت سنے شریمت بھاگوت کتھا روز پراتہ ساڑھے چھے بجے میرے ساتھ صرف کی نیوز جن دیا آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرے کے بعد آپ کا سواگت ہے نینی تال شیف سینہ نگر ایک آئی کی اوٹ سے بائیک ریلی نکال کر ویلنٹائن ڈے کا ویروت کیا گیا نگرد دیکش مونالال کی نطرت میں نگر میں ریلی نکالی گئی ملی تال سوخہ تال سے شروع ہوئی ریلی بارات پتھر ہمالے درشن ووٹر فال مال روڈ اور ہنوان گر میں ریلی نکالی گئی شیف سینہ کارکرتاؤں نے لوگوں سے آون کیا کی ویہ پاشاد سنسکرتی کے پرتی کے سفر کو نامنا ہے شیف سینہ کو دورا پولواما شہیدوں کو بھی شدھانجی دی گئی شیف سینہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پرمپرہ کو چھوڑ کر پاشاد سنسکرتی کو اپنا رہے جس کا شیف سینہ پرزور طریقے سے ورود کرتی ہے یہ ہماری بھارتی سنسکرتی کے حساب سے یہ ویلنٹ ایمڈے ہمارے لوگوں کے بیچ نہیں منائے جاتا ہے نہیں منانے چاہیے کیونکہ یہ ہماری ہماری سنسکرتی اور یہ ہمارا کلچر ہمیں اس کی آغاز نہیں دیتا ہے کہ اس پیس پہ ہم ویلنٹ ایمڈے منائے یہ ہمارے لوگوں کے بیچ ایک وہ ہے اس کی وجہ سے میرا اپنا ایمانہ ہے کہ ویلنٹ ایمڈے اس طریقے سے نہیں مانانے چاہیے کیونکہ ہمارے سنسکرتی اس کے وہ نہیں دیتی ہے اور پولیس چوکی پرباری علدو چوڑ کے نترت میں شیطر کے کئی گرام پردھانوں کے سیوک سے سلک کنارے صفائی ایبیان چلا گیا صفائی ایبیان میں صفائی ایبیان میں صلک کنارے اور ریلوے فاتک تک پھیکے گئے کولے کچھنے کو کھٹا کر اسے جلا کر نشٹ کیا گیا اس صفائی ایبیان میں سانی دکانداروں گرامیڑوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا زوران چوکی پرباری جگویر سنگھ نے شیطر واسیوں سے در ادھر کورا نہ پھیکنے کے فیل کی شیطر واسیوں نے پولیس دوارہ چلائے گئی سلک کشتہ ایبیان کی پرشن سابی کی سلک کنارے کنارے بہت پورا تھا عام جنتہ اور کچھ گرام پردھانوں کا سیوگ لیا گیا اور ستانی دکانداروں کا سیوگ لے گیا سب پورے کو نشٹ کیا جارہا ہے لوگوں سے اپیل کی جارے گی آپ پورا ایسے نہ پھیکیں اور تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں اور اسی کے تحت ہم یہ سفائی اپیان چلا رہے ہیں اور تراخنگی کے دارنات میں دوہزار تیرہ عبدہ موشتیقہ دکانوں کے محافظے کے معاملے میں ہائی کورٹ نے یاجکہ کرتا کو پرتشت پتر داخل کرنے کو کہایا آپ کو بتا دیں سرکار نے چار مارچ دوہزار چودہ کو دکانوں کے محافظے کے لیے پچاس پرتشت کیش اور پچاس پرتشت چندرہ سنگھ گڑھوالی کے سرزگار یوجنہ کے تحت دینے کے لیے شاہ سندہ دیش پادت کیا تھا حالانکہ سرکار نے پچاس پرتشت کیش پیڑتوں کو دے دیا تھا لیکن باقی بچا پچاس پرتشت ویڑ چندرہ سنگھ گڑھوالی سے اب تک نہیں ملا ہے اور خبر ادام سنگھ نگر سے پنتنگر کرشی وشویدالے اور امریکہ کے ایلینو اس وشویدالے کے بھی چھاتروں کی شکشہ اور شود اور پرسار پرشکشن کو لے کر قرار ہوا ہے جلد ہی پنتنگر وشویدالے کے سناتک چھاتروں کے ساتھ کرشی ویڑنیکو کو امریکہ کے ایلینو اس وشویدالے بھیجا جائے گا جس میں چھاتر تین مہینے کے لیے انٹرنشپ کریں گے دراصل گویند والاپند کرشی اور پردگی کی وشویدالے پنتنگر اور امریکہ کے ایلینو اس وشویدالے کے بیچ راستی کرشی اچھ شکشہ پر یوجنا کے تعد کئی ایم ایو سائن کیے گئے ہیں ایسے میں جلد ہی کرشی وشویدالے کے چھاتر ایلینو اس وشویدالے سے کرشی شکشہ شود اور پرسار کا پرکشنڈ لیں گے ساتھی چھاتروں کے ساتھ شکشکو کو بھی تین مہینے کے لیے امریکہ بھیجا جائے گا تین دن وہاں پر ایلینویجی انیورسٹری میں ابھی کی جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھی وہاں کے افسروں سے پردہ ہبکوں سے لبارٹری میں جو کام کرنے سب سے ملے اور اسے بھی زیادہ پھر ہم نے سیریز آف ڈسکشن کی بڑا اچھا سوال ہوگا کہ کیا نکلا تین چار باتیں نکلیں کہ اسی سا اس پروجیکٹ کے دوران ایلینویجی انیورسٹری سب سے بڑا یوگدان دے گی اس میں شردہ لے میں بدراب دانے کا انٹرنیشنل ایکسپوزر کا اور اتراکن سرکار کا فیصلہ یدی آپ کارگر رہا تو پردیش کے لوگوں گھر بنانے کے لیے خنن سامگری آسانی سے اور واجب داموں پر ملے گی ای ٹینڈر پر کریا شروع ہونے کے بعد سے نیجی شیطر کا ایک بھی پٹا ونٹن نہیں ہو پایا ہے اس کا اثر بازار میں خنن سامگری کی بھاری تلک قلت کے روپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ویدیش منتری منڈل نے بیٹھک میں نیجی شیطر کے پتوں کو ایک ٹینڈرنگ کی پرکیا سے باہر کر دیا ہے جس میں خنن سامگری بازار میں لوگوں کو کم داموں پر خریج سکے سبھی لوگوں نے پردیش سرکار کیڑ منتری ارون پانڈے اور راجی منتری راجیش کمار کے زنداباد کنارے لگائے پردیش سرکار دوارہ جو خنن نیتی دی گئی ہے کافی سمیے سے مزدور اور یہاں کے خنن بیوسائی بہت زیادہ پریسان تھے جس کو نجر میں رکھتے ہوئے اتراخن سرکار دوارہ مانینے تربیند راوات جی دوارہ اور ہمارے مانینے منتریوں دوارہ عربند پانڈے جی دوارہ راجیز بھائی دوارہ جو خنن نیتی پیس کی گئی ہے ہم اس کا تہہ دل سے سواگت کرتے ہیں اور اتراخن سرکار کا تہہ دل سے دھنیواد پرکڑ کرتے ہیں اور بھاجپا کے دوارہ دوہزار بائیس کی تیاری شروع کر دی گئی جس سے لے کر بھاجپا گرامل منڈل کی بیٹھا کا عوجت کی گئی جس میں نئی پتہ دیکاریوں کو کار سوپنے کے ساتھ کئی لوگوں نے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کا دامت تھا بھاجپا منڈل ادھیک دھیرج بش نے کہا کہ کار کرتاؤں کو گاؤں گاؤں جا کر آج سرکار اور کن سرکار کے دوارہ چلائی جارہی بھے نے کلیانکاری یوجناوں کی جانکاری دینے کے ساتھ دوگوں کو بی جے پی سے جوننے کی اپیل کی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی اچھی لگی اس سے بھی پہنے میں کانگریس میں کام کرتا تھا مجھے وہاں ان کی نیتی پر جو ادھا بشواش نیت رہا تو مجھے ابھی اپنے ساتھی جو ہمارے پردان جی ہیں پونگار کے منوزکار کے جی ہمارے دینے ساریہ جی اور ایڈیکس جی ہمارے جو منڈل کے انتیرہ جبیشت جی جن کے نیت تطور میں میں آج جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی صدستہ لے رہا ہوں اور یہاں پر رکھتے ہیں چھوڑا سا بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ اوپر والے نے انسان کو بنایا ہم رشتے بنایں گے ایک دوسرے سے گولی مسالے جہاں بھی جائے رشتے بنایں گولی مسالے دل سے دل کی بات ہو اپنو جا جب ساتھ ہو تو بچے سواد کی بات ہو تو راجشی 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 بس راجشی سب کا فیورٹ راجشی بان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرکی بات آپ کا سواگت ہے کہ اندو راج میں بی جے پی کے سرکار کے خلاف کانگریس پارٹی پندرہ فروری سے سترہ دیوسی اترہ خند بچاو دیو آیا جاترہ نکالی کی اور کانگریس کے پور منتری پرساد نیتھانی نے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا انگریس پارٹی راجی وکاس کی جنہیت چوتیس مددوں کو دیو یاچنا کے مادیم سے نیوارن کرے گی انہوں نے بتایا کہ یاترہ کا شبھارم پندرہ فروری سے کو پردیش آندولنکاری شہید اسثل رامپورا ترہے مزفرنگر سے دو مارچ کو ادھم سنگر اسثت شہید اسثل خٹیمہ میں سماپت ہوگی آپ کو بتا دیں کہ سترہ دفصی یاترہ کا ہمارے پردیش آدھیاکش جی ہوئے ہمارے پورو مکہ منتری مانے عریش راوت جی ہوئے نیتا پرتپکش شرمتی اندرہ ہردیش ہوئی اور ہمارے جتنے بھی فرانٹال جانتہ کو سندیش دیا جائے گا کی جو آپ کے حقوں کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس کے لیے کانگریس بچند بد ہے سنگرس کرنے کے لیے اور چاہے وہ کتنی لمبا آندولن چلے کچھ بھی ہم کو قربانی کرنے پڑے کانگریس اس کے لیے کٹی بات ہے پدونتی میں آرکشن کا ورود کر رہے جنرل او بی سی ایسوسیشن کے مینر تلی تحصیل پرسن میں پراغن میں کار بائشکار کا دھنا پردرشن کیا گیا کار بائشکار میں سب سے واغوں کرمچاری اور ادھکاروں نے اس میں بھاگ لیا اس کارکام کے مادیم سے جنرل او بی سی ایسوسیشن کے ادھکاری اور کرمچاری نے سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ پدونتی میں آرکشن کو سمابت کیا جائے وہیں کٹی دوار جنرل او بی سی ایسوسیشن سنگٹھن کے سنیو جگ سردار نریش دنگ نے کہا کہ ہم پدونتی میں آرکشن کا ورود کرتے ہیں وہی کانگریس کے سانسط راہول گاندھی اتم نیائیالے کے نڑنے کا راجنیتی کارن کرنا چاہتے ہیں فروری کو سپرین کورڈ نے ڈیسیزن دیا ہے کہ پرموشن میں آرکشن مولی کا دھکار نہیں ہے اور آرکشن پرموشن میں ہونا بھی نہیں چاہیے اس سے جنرل او بی سی ورکہ بہت حتوثان ہو رہا ہے بہت مطلب جو کرنچاری ہیں اپنے آپ کو بڑا حطاس نحسوس کر رہے ہیں سی ایم آباس میں سی ایم تریبیس سنگھ راوت کی ادھکشتہ میں منتھن کارکرم کا اوجن کیا گیا وہی اس منتھن کارکرم کو کانگریس ورش اپادیکش سورکان دسمانہ نے فرضی بتاتے ہوئے کہ کہ مکی منتری نے اپنے کرسی بچانے کے لئے منتھن کارکرم کا اوجن کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ منتھن کانگریس وردائق کے غیرموجودگی میں کیا گیا جس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ راجس سرکار بیعت بہت بہت کرنے کا کام کر رہی ہے دوسری اور بھاجپا پردیش پرورکتہ شاہداب شمس نے جواب میں کہا کہ کانگریس پوری طریقے سے ٹکلوں میں بٹھ چکی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس وردائق اپنے نیتا پرتفکش اندہ ہردیش کی نیتا پرتفکش ماننے کو ہی تیار نہیں ہے یہ منتھن فرجی منتھن ہے بھئیہ راج کے مکمانتری پورے راج کے پرتنی دیو ہوتے ہیں اور اگر راج کا مکمانتری پارٹی کے آدھار پر بھید بھاو کرے آپ یہ بتائیے کہ گیارہ ویدھائکوں کے چھتر کے جنتہ نے کیا اپراد کیا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے لوگوں کو بھوٹ دیا تمام اپنا جو ویدھائک دل ہے اس تمام لوگوں کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ چنٹن منتھن کا ایک کارکرم شروع کیا ہے اور وہ کوئی دو ایک گھنٹے کا کارکرم نہیں جس سے لمبا کارکرم جس سے اتمنان سے بیٹھ کے ایک ایک وقتی سے اس کی ویدھان سبا پر اس کی ضرورتوں پر اس کی دکتوں پر چرچہ کی جا سکے اتنا بڑا ٹائم ایک لیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ نینے اس منتھن سے نکلے گا اس منتھن سے امرت پکا نکلے گا اور وہ امرت ایک سنجیونی کا کام بھارتے جنتہ پارٹی کے لیے کرے گا مجھے لگتا ہے اسی لیے ہم سنگٹھن آدھارت پارٹی ہیں ہمارے کارکرٹا اسی لیے کسی بھی پت پہ پہنچ جائیں وہ اپنے آپ کو ایک کارکرٹا کی بھومی کا میں دیکھتے ہیں اور باقی کارکرٹاوں کے ساتھ بیٹھ کے چنٹن اور مندھن کرتے رہتے ہیں اور پہ تورکڑ کارکرٹا کے انسرکار دوارہ گھریلو الپی جی گیس کی قیمت بڑھائی جانے کے بعد کہ انسرکار کے خلاف کارکرٹاوں نے زوردار پردرشن کیا وہی پردرشن کاریوں کا آخر اشکوٹ پڑا ایسے میں کارکرٹا جنگے جنگے گیس لینڈر ہاتھوں میں لے کر جم کر پردرشن کر رہے ہیں وہی اس دوران کارکرٹا دوارہ کے انسرکار کا قدلہ بھوکا گیا اس موقعے میں پردرشن کاریوں نے کہ سرکار سے تتکال رسوئی گیس بڑھائے گئے داموں کو آپس لینے کی مانگ کی لیکن بگا چھے برسوں میں جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے عام آدمی کی جیب میں ڈکیتی ڈالنے کا کام سرکار نے کیا ہے ننیتال ہائی کورٹ نے زلا شکشہ دکاری بھرمپال سنگھ سینی پر عباگی نمیتہ اور دوہزار سترہ سے گریہ جنپد بھی ہیں نیوکتی کے خلاف جنہی دیاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے شاشنہ دیش کے عویلنہ مانتے ہوئے بھرمپال سینی کو نوٹیز زیاری کیا ہے پچیس فروری تک اپنا پکش رکھنے کو بھی کہا ہے اور معاملے کی سنوائی کے لیے پچیس فروری کی تتھی نیت کی گئی ہے یاجکہ کرتا کا کہنا ہے کہ پور میں اکتھ شکشہ دکاری کا سانانتر لباگشور کیا گیا تھا اور پرنطو اپنے رسول کے چلتے انہیں ہر دوار سانانتر کر دیا گیا یاجکہ کرتا دارہ مکہ سچی و لوکایوکت ماندیشک اور شکشہ اور رنے پرشاسنی کا دکاریوں کو پرتیویدن پھیجے گئے ہیں جلا شکشہ دکاری برمپال سنگھ سینی کے وردیو یاجکہ یوجیت کی گئی تھی کہ وہ گروپ بی کے کرمیچاری ہیں اور گرہ جن پت پہ ہی کئی ورسوں سے یہاں پر ریگولر روپ سے نیوکتے ہیں تدھا ان کے وردیو کئی کرپشن کے چارجز ان کے اوپر تھے جن کو کی ویباگی جانچ میں بھی ان کی پسٹی کی گئی ہے تو یہاں پر ماننی نیالے نے پرتن دستیا اس ماملے کو صحیح پایا ہے اور پچیس فروری تک اس پہ ان کو آدھی وقتہ کے دوارہ کوٹ میں اپستید ہونے کے لئے کہا گیا ہے اتراخن جنرل او بی سی ایمپلوئیز ایسوسیشن نے ایواغی پدونتی پر لگی روک کو اٹھا کر اچتم نیالے کے نڑنے کو پردیش لاغو کرنے کو لے کر نئی ٹیڑی کلیکٹیڈ میں کرمچاریوں نے پردیشن کیا ظلہ ادھکاری کے مادیم سے مکہ منتری کو گیاپن پرکشت کیا گیا اور کرمچاری نے ایک دیوسی کار برشکار بھی کیا سہادی چتامی دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مانگو پر پردیش سرکار نے ایلے کے نردیشوں کا پالہ نہیں کرتی تو پردیش آندولن اگر کیا جائے بیان تکرمان کا تھا جو ہے کافی دینوں سے جو ہے انکروچمنٹ تھا جو ہے بھی کافی زیادہ فائلا رکھے تھے جو ہے ان کو کئی بار مائیکنگ بھی کرائے گیا نوٹیس بھی دیا گیا اس کے بعد بھی لوگ جو ہے ہٹا نہیں رہے تھے اور ان کے اوپر ستتر لاکھ روپہ کا ٹیکس واقعی تھا اسی کے پرپیکس میں آج ہم لوگ آئے تھے خبروں میں تنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمسکار